نرندر موڑی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور ظالم ہے آثارِ خدیمہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے جیسا یہ قانون بنے گا اس میں قبرستان بھی ہے اس میں مسجد بھی ہے عیدگاہ بھی ہے زمینات ہیں ایسائی بولے گا ہم مالک تم آؤ یہ آثارِ خدیمہ کے لوگ یہ ہندو طوا کے اشارے پر ناشتنے والی کٹ پتلی ہے لوگ سیکشن تری سی آپ کو کہہ رہا ہوں اب یہ سیکشن تری کا مطلب کیا ہے کہ ڈلی میں تین سو سولہ جائدادوں پر گورنمنٹ کا خبضہ رازستان میں ساٹھ کرناٹکا میں چالیس مدیہ پردیش میں پچاس یوپی میں ساٹھ اوڈیسا میں پچمن اور سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ ڈلی کے جو ایک سو تیویس جائدادیں جو حکومت نہیں دی مسلمانوں کو دوہزار سات میں سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ اس کی خیمت سات ہزار کور تھی سات ہزار کور خیمت تھی اس کی آج ہم دوہزار چوبیس میں آگئے کون وف کو چھین رہا ہے نرندر موڈی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور ظالم ہے آپ خبضہ کر کے بیٹھیں ایٹی فور سے خبضہ کر کے بیٹھے ہیں بلکہ اس سے پہلے سے اور سات ہزار کور کی جائداد یعنی کلیکٹر صاحب جیسا خانم بنے گا کلیکٹر صاحب بول دیں گے یہ ایک سو تیویس پراپٹیز جو دوہزار سات میں سات ہزار کور کی تھی آج دوہزار چوبیس میں شاید کم سے کم بیس ہزار کور کی تو ہو سکتی ہے موڈی جی بولیں گے نائی نائی بھائیو بھائیو میں تمہارا بھائی ہوں بیس ہزار کور دے دو تم میرے کو ہنے آپ اندازہ لگائیے سیکشن تری سی کو نکال کر یہ کہہ رہے ہیں اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کلیکٹر بیٹھے کا آریکیلوجیکل سروی آف انڈیا آثار خدیمہ میں ڈلی میں ون سیونٹی ٹو پرپٹیز پر آثار خدیمہ خبضہ کر کے بیٹھا ہے جیسا یہ قانون بنے گا اس میں قبرستان بھی ہے اس میں مسجد بھی ہے عیدگاہ بھی ہے زمینات ہیں ایسائی بولے گا ہم مالک تم آؤٹ آپ کا یہاں پر مہراشترا میں ہیں احمد نگر میں ہیں اور انگاباد میں آثار خدیمہ کے ہیں اور آثار خدیمہ کے لوگ بولتے ہیں موڈی کی طرف سے بولتے ہیں نہیں نہیں ہم کیسا بچائیں گے آثار خدیمہ کے قانون میں شیڈول سکس ہے لیونگ مانیومنٹ زندہ مانیومنٹ ہے بلتے ہیں نہیں نہیں آپ لوگ وہاں پر وہ مسجد میں مدرسہ کھولیے ارے دیوانے تمہارا آثار خدیمہ کا جو خانون کا سیکشن سکسٹین ون یہ کہتا ہے کہ ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بزلا جا سکتا ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بزلا جا سکتا وہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایکوائر بھی کر لے اس پراپٹی کو تب بھی ریلیجیس کیریکٹر نہیں بدلا جا سکتا یہ آثار خدیمہ کے لوگ یہ ہندو طوا کے اشارے پر ناشنے والی کٹ پتلی ہیں لوگ دولت آباد کھلے کی مسجد کو کیا کیے تھے بولو مو کھول کے بھی میں آزادی ملنے کے ایک سال کے بعد کیا نام رکھ دیا تم نے اس جگہ کا سیسٹین کہہ رہا ہے کہ اس کے ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بدل سکتے مقصد یہ کی ہے دیکھئے گورنمنٹ کا ڈیفینیشن نصار صاحب بڑھا دیا گیا گورنمنٹ کا ڈیفینیشن میں بڑھا دیا گیا تو ایس آئی گورنمنٹ ہو گئی اور گورنمنٹ ہو گئی تو آرٹیکل ٹول میں آپ انجسٹس نہیں کر سکتے آپ سٹیٹ ہیں آپ آرٹیکل ٹونٹی فائی ٹونٹی سٹس کا وائلیشن نہیں کر سکتے مگر یہ قانون ایسے بنایا جا رہا ہے کہ ایک طرف زمین کھیچو مسجدوں کو چھین لو درگاہوں کو خالی کر دو خانخواہوں کو برباد کر دو اور آثار قدیمہ میں جتنے مساجد ہیں اس کو چھین لیا جائے اور ریلیجیس کیریکٹر مسجد ہے تو مسجد میں مدرسہ ہے نہیں آپ وہاں وضو خانہ بنا لیے تو میں کہاں جا کے وضو کر کے آنگا مسجد ہے نا نماز ہو رہی ہے تو ان کا مقصد یہی ہے کہ اے ایس آئی کے خانون کو اے ایس آئی کے ذریعے سے یہ تمام جائدادیں ہم سے چھین لی جائے اے ایس آئی کے خانون کو سیکشن فائل سیکشن سکس سیکشن ایٹ آپ پڑھئے آپ کو معلوم ہو جائے گا